اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 2A یہ ہے جو ماتھماتکس بک 2 دی ٹو سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آئی آس ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے کوششن نمبر 3 اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو کوششن نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک گراف کیون ہے اور لکھا ہو ہے فائنڈ تا گریڈینٹ آف ایچ آف دا لائن سیگمنٹ یعنی کہ گیون جتنی بھی لائنز ہیں ان سب کو ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے گریڈینٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اچھا اگر آپ گراف دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے جی لائن 1 ہے یہ لائن 1 ہے لائن 2 ہے لائن 3 لائن 4 لائن 5 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 5 لائنز ہیں یہuen ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے جن کا گریڈینٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان کے پوائنٹس لکھ لیتے ہیں یعنی کی پوائنٹس کے ہیں o x here is maybe couple x x here Sharper minus 5 ہے y here is 3 اس طرح کر کے ان پوائنٹس کے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں نام نکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک دم سے کر لیں گے اس کو سورٹ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس یہاں پہ سب سے پہلا پانٹ یہ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس x کے منس 5 اور ہمارے پاس y کے یہاں پہ 3 ہے اس پانٹ پہ x ہمارے پاس منس 3 ہے اور y ہمارے پاس 1 ہے اس پانٹ پہ منس 1 اس پانٹ پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے 0.5 ہے x ہمارے پاس اور y ہے ہمارے پاس 2.5 اس پوائنٹ پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے x جو ہے وہ ہمارے پاس 2.5 ہے اور y minus 2.5 ہے اور اس پوائنٹ پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے جی وہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی 2.5 x ہے اور y ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے یہ جس میں نے بھی کیا کیا ہے پوائنٹ جو ہے نا یہ میں نے ان کے جو نام ہے وہ لکھتی ہیں یہاں پہ اگر اب یہ فوکس ہو رہا ہوں یہ جس میں نے نام لکھیں یہ minus 5 ہے اور یہ 3 تھا تو minus 5 اور 3 پہلے x ایکسس کا پوائنٹ لکھتے ہیں پھر y ایکسس کا تو x ایکسس پہ minus 3 ہے y پہ کیا ہے 1 یہاں پہ x ایکسس پہ minus 1 ہے y ایکسس پہ 1 ہے ادھر x ایکسس پہ ہمارے پاس 0.5 ہے اور y ایکسس پہ کیا ہے ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ ہے 2.5 ہے اس طرح یہاں پہ x ایکسس پہ ہمارے پاس کیا ہے 2.5 ہے اور y ایکسس پہ کیا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو minus 2.5 اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو x ایکسس پہ 2.5 اور y ایکسس پہ کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کو کرنا ہم پوائنٹ جو ہے ہم کو سب سے پہلے line 1 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو line 1 یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے line 1 کا gradient find out کہنا ہے تو اس کا gradient ہم کس طرح find out کہہ رہیں گے gradient کیا ہوتا ہے ہمارے پاس vertical change divided by horizontal change تو vertical change اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے اس کا یہ یہاں سے شروع ہے یہاں سے شروع ہے یہاں پہ ختم ہوئے یعنی کہ 1 سے شروع ہوئے 3 پہ جا کے ختم ہو گیا ان دو پوائنٹ کے بیچ جو distance ہے minus 1 اور horizontal change ہم کس طرح find out کریں گے کہ یہاں سے شروع ہوئے یہاں پہ آکے ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس minus 3 کیونکہ یہ دیکھیں یہ slope اس طرح یوں ہے ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہوئے یہاں پہ آکے ختم ہو رہا ہے اس طرح یہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 3 minus 5 یہ کیا ہے slope کے ہمارے پاس اس کی downward ہے اس جیسے gradient کیا ہو جائے گا مارے پاس negative ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں ہم ہم یہاں پہ لکھتے ہیں gradient of line 1 third question ہے مہارے پاس اور اس کا ہم کریں gradient of line 1 تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں gradient of line one ٹھیک ہے تو وہ مہارے پاس کیا ہوتا ہے vertical change divided by horizontal change تو اس کا vertical change اور horizontal change نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے vertical change کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا vertical change ہمارے پاس یہ دیکھیں گے start کہاں سے اور ہے one سے اور ختم کیا اور ہے three پہ تو ہم کیا کر دیں گے end point میں سے starting point minus کر دیں گے یعنی کہ three minus one چھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا two اب اس کا horizontal change دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس horizontal change ہمارے پاس ہے دیکھیں اس کا starting point کیا ہے کیونکہ یہ downward slope starting point کیا minus five اور end point کیا minus three تو ہم کیا کر دیں گے minus three minus minus five کر دیں گے تو starting point ہے ہمارے پاس minus five اور end point ہمارے پاس minus three تو ہم کیا کریں گے end point میں سے starting point کو minus کر دیں گے یعنی کہ minus three minus minus five یعنی minus three plus five five minus three کیا ہمارے پاس two اچھا اب یہ slope ہمارے پاس downward ہے تو اس کا gradient کیا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے gradient ہمارے پاس negative ہو جائے گا تو ہم یہاں پر لکھیں گے since the line slopes downward from left to right since the line slopes downwards from left to right its gradient is negative ٹھیک ہے اس کا gradient کیا ہو جائے گا ہمارے پاس negative ہو جائے گا کیونکہ slope کیا downward ہے ٹھیک ہے تو اس فارمولے میں اب ہم ڈال دیتے ہیں اپنی values ٹھیک ہے تو gradient of line one is equal to minus vertical change کے ہمارے پاس two ہے اور horizontal change کے two ہے تو two ones are two یعنی کیا آگیا ہمارے پاس minus one ٹھیک ہے gradient of line one کے ہمارے پاس minus one اب line two کا ہم کر لیتے ہیں چھیک three ہے یہاں پہ دیکھیں vertically کیا ہے یہ ہمارے پاس one نہیں ہے اور horizontally کیا ہے minus one یعنی horizontally جو ہے اس کے points change ہو رہے ہیں لیکن vertically constant ہے یعنی one ہی ہی یعنی جب constant ہوتا ہے تو اس کی value کیا ہوجاتی ہے zero ہوجاتی ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیتے ہیں vertically zero ہے اور horizontally infinite جو ہے اس میں changes آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے vertical change line two ہے our پاس gradient of line two is equal to vertical change divided by horizontal change ٹھیک ہے تو vertical change کیا ہمارے پاس اس کا کوئی change نہیں ہے یعنی کہ vertical change کیا ہو گیا zero اور horizontally کیا changes ہیں اس میں horizontally infinite changes ہے اس میں یعنی کہ change ہوتے جا رہے ہوتے جا رہے تو infinity لکھ دیں گے تو فرمولے میں ڈال دیتے ہمارے پاس کیا آجائے گا اور یہ نہ slope upward نہ downward ایک جگہ پہ ہی ہے تو یہ positive ہم یہ پہ لکھ دیتے ہیں gradient of line two is equal to vertical change zero divided by infinity کسی بھی چیز کو infinity zero سے ہو تو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو divide کر دیا جائے تو وہ ہمارے پاس آجاتا ہے zero ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس zero تو یہ ہمارے پاس ہے gradient of line two اب line three کی طرف چلتے ہیں line three ہے ہمارے پاس کے یہ دیکھیں اس میں ہمارے دیکھیں تو پہلے ہم vertically دیکھ لیتے ہیں چلیں vertically دیکھیں تو starting point is 1 اور end point 2 5 ہے اور اگر horizontally دیکھ لیں تو starting point ہمارے پاس minus one ہے اور end point is 1 ہے یہ ہمارے پاس line three ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں starting point minus 1 اور end point 0 5 ہے zero اور one کے middle میں 0 point 5 ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں اب یہاں پہ لکھ دیتے ہیں gradient of line three ہمارے ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں اور horizontal change کو لکھ لکھ لیتے ہیں تو vertical change اس میں پاس کیا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا vertical اگر آپ دیکھیں تو change کیا ہے اس میں پاس کیا کا starting point ہے یہ 1 ہے اور end point 2 point 5 آپ نے vertically جب دیکھیں گے تو آپ نے y axis میں دیکھنا ہے تو یہاں سے start یعنی 1 اور end point 2 point 5 تو end point میں سے starting point کو minus 2 point minus 1 2 point 5 میں سے 1 minus 1 1 point 5 ٹھیک ہے اب اس کا ہم لوگ horizontal change دیکھ لیتے تو horizontally دیکھیں تو starting point ما is minus 1 end point 0 1 کے middle میں 0 point 5 ہے تو ہم کیا کریں گے end point یعنی 0 point 5 minus کر دیں starting point minus 1 تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں horizontal change ہمارے پاس آجائے گا 0 point 5 minus 1 یعنی 0 point 5 plus 1 لیکھ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 point 5 5 اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی slope کے ہمارے پاس upward ہے تو slope جب upward ہوتی تو gradient یہ ہوتا ہے positive تو یہاں پہ ہم لکھ رکھ رہتے ہیں since the slope since the line slopes upward from left to to the right its gradient is positive ٹھیک ہے slope ہمارے پاس upward left to right تو اس کا gradient یہ ہو جائے positive top جو ہمارے پاس formula ہے اس میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یہ ہے vertical change divided by horizontal change ہمارے پاس 1.5 horizontal change ہمارے پاس 1.5 یہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس gradient of line 3 is equal to 1.5 divided by 1.5 یعنی positive 1 آگیا ٹھیک ہے تو ہم نے find out کر لیا gradient of line 3 آپ چاہتے ہیں line 4 کی طرف تو line 4 یہ ہے جی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو line 4 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ساتھ پہلے اس کا vertical change دیکھتے ہیں تو vertical change میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس downward ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ downward ہے تو اس کا ہمارے پاس ایسی ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ کہ اس کا starting point ہمارے پاس ہو جائے گا کیونکہ slope جو مارے پاس distance ہوتا وہ ہمیشہ positive ہوتا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2.5 میں سے minus کر دیں گے یہ point minus والا ٹھیک ہے and vertically اگر آپ دیکھیں sorry vertically تو میں بتا چکی horizontally اگر آپ دیکھیں تو starting point ہے 0.5 and 2.5 تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے 2.5 minus 0.5 ٹھیک ہے 2.5 minus 0.5 ٹھیک ہے یہ کر دیں گے اور vertically ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں 2.5 ہے اور یہاں پہ minus 2.5 ہے تو ہم کیا کر دیں گے 2.5 minus minus 2.5 کیونکہ distance positive ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ gradient of of line 4 تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا vertical change divided by horizontal change vertical change اس میں ہمارے پاس 2.5 minus minus 2.5 یعنی کہ 2.5 plus 2.5 تو 2.5 plus 2.5 کیا جگہ ہمارے پاس 5 اور اب اس کا نکال لیتے ہیں horizontal change اب اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں horizontal change تو horizontal change ہمارے پاس اس line کا کیا ہے کہ starting point 0.5 اور end point 2.5 تو ہم کیا کر دیں 2.5 minus 0.5 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں 2.5 minus 0.5 تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 2 آجائے گا ٹھیک ہے اور slope کیا ہمارے پاس یہ down order left to right تو gradient کیا ہو جائے گا negative ہم پہ 4 1 آگیا یعنی کہ mix fraction میں لکھتے ہیں minus 1 2 1 2 ٹھیک ہے یہ لکھتے ہیں آمنا یعنی gradient of line 4 بھی آگیا last رہ گیا ہمارے پاس gradient of line 5 vertical change divided by horizontal change ٹھیک ہے تو یہ آگیا جی ہمارے پاس line 5 ہے تو اس میں ہم مگر دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں vertically changes تو infinite ہیں لیکن horizontally change کچھ بھی نہیں 0 ہے ٹھیک ہے تو vertical change میں infinity لکھ دیتے ہیں اور horizontal change میں 0 ٹھیک ہے تو vertical change میں infinity اور horizontal change میں 0 تو 1 by 0 کیا ہوتا ہمارے پاس undefined gradient of line 5 کے ہمارے پاس undefined ٹھیک تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کر ہے exercise 2 اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ